ہی گائز ویلکم ٹو نوٹی سچچز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گلے کا ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور سندر سا ڈیزائن شیئر کر رہے ہوں تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے پیسٹنگ والی بک رملی ہے اس کی لمبائی ہے آٹھ انچ اور بیچ میں سے فول کرنے کے بعد اس کی چوڑائی ہے چار انچ اب ہم اس کے اوپر تین انچ چوڑا اور سات انچ لمبا ایک گلہ ڈرو کریں گے یہاں پر میں نے گول گلے کو آگے سے ہلکی سی وی شیپ دے دی ہے آپ چاہیں تو پورا گول گلہ بھی ڈرو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے گلے کی کٹنگ میں نے کر دی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد بیچ میں سے یہ جو بکرم کا ٹکڑا بچا ہے اس کے اوپر ہم پینل کے لیے پیٹن ڈرو کریں گے تو اوپر سے تین انچ کی دوری پر میں نے نشان لگا دیا اور یہاں سے ایک انچ کی دوری پر ہمیں نشان لگانا ہے اب یہ جو بیچ میں سپیس بچا ہے اس کی چوڑائی ہے چار انچ اس کے بلکل بیچ میں نشان لگائیں گے اور یہاں سے ایک انچ اوپر کی طرف نشان لگا دیں گے اب اس طرح سے ہم اسے ڈرو کر دیں گے اور اب اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح اب یہاں پر میں نے بکرم کا ایک اور ٹکڑا لیا ہے اور اسے بیچ میں سے فولڈ کر لیا اس کی لمبائی میں نے تیرہ انچ لی ہے اب جو ہم نے بکرم کے اوپر پیٹرن ڈرو کیا تھا اسے ہم یہاں پر ٹریس کر لیں گے اس طرح اب اس کی لمبائی یہاں سے ہم بڑھا دیں گے اس طرح اور یہاں سے بھی ہم اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیں گے اب یہاں پر ہم ایک انچ کا بارڈر ڈرو کریں گے اس طرح سے اب ان نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے اور اس پینل کی کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے تو یہاں پر میں نے پینل کی کٹنگ کر دی ہے اور اب اس کی نیچے سے ہم اس کو وی شیپ دے دیں گے اس طرح تو یہاں پر گلے کے دونوں حصوں کے کٹنگ میں نے کر لی ہے اور گلے کے پینل والے حصے کو اب ہم کپڑے کے اوپر چپکائیں گے چپکانے سے پہلے ہم اسے بیچ میں سے کٹ لیں گے اس طرح اب یہاں پر میں نے چپکانے کے لیے ترچی لائنز والا کپڑا لیا ہے اور اس طرح سے میں نے گلے کے پینل کے ایک حصے کو کپڑے کے اوپر چپکا دیا ہے اب ہم اس کپڑے کا ڈیریکشن چینج کر دیں گے جس سے کی پینل میں سندر سی وی شیپ آ جائے گی تو اس طرح سے ڈیریکشن چینج کر کے اب ہم پینل کے دوسرے حصے کو بھی کپڑے کے ساتھ چپکا لیں گے اب اس کا بھی ہم ایکسٹر کپڑا کٹ دیں گے اس طرح تقریباً ایک ایک انچ کپڑا میں نے سائیڈ پر رکھا ہے اور باقی کپڑا میں نے اچھے سے کٹ دیا ہے اب ہم اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے نوچز لگائیں گے اس طرح اور یہاں پر گلو ہم لگا دیں گے اور ایکسٹر کپڑے کو بکرم کے اوپر اس طرح فولڈ کر کے اچھے سے چپکا دیں گے آپ چاہے تو یہاں پر فیبرک گلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے پینل کے اوپر اچھے سے کپڑے کو فولڈ کر دیا ہے اس طرح بہت ہی صفائی سے ہمیں کپڑے کو فولڈ کرنا ہے بکرم کے اوپر باہر کی طرف ایکسٹر کپڑا یا دھاگے نہیں نظر آنے چاہیے بلکل اسی طرح سے پینل کے دوسرے حصے کو بھی میں نے تیار کر لیا ہے اب ہمیں کپڑے میں سے اُرے پٹی کاٹنی ہے تو یہاں پر میں نے دو اُرے پٹیاں کاٹ لی ہیں اب انہیں اپس میں اس طرح جوڑ دیں گے سلائی لگا کر اس طرح سے جوڑ دیں گے اور ایک لمبی پٹی دیار کریں گے اب اس پٹی کو ہمیں بیچ میں سے فولڈ کرنا ہے اور ایک کچھی سلائی لگانی ہے اس پٹی کی چھوڑائی ہمیں تقریباً ایک انچ بنا کر تیار کرنی ہے اس کی چھوڑائی ایک انچ سے تھوڑی سی کم ہونی چاہیے بلکل بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں اس کو پینل کے نیچے لگانا ہے اور یہ نیچے سے نظر نہیں آنے چاہیے اگر یہ پٹی پینل سے زیادہ چھوڑی ہوگی تو یہ اوپر کی طرف نظر آئے گی جو کی دکھنے میں بلکل اچھے نہیں لگے گی اب اس طرح سے ہم آدھے پینل کے اوپر اس پٹی کو لگا دیں گے کچھی سلائی لگا کر میں نے اس کو اچھے سے اٹیچ کر لیا ہے اور اسی طرح سے ہم پینل کے دوسرے حصے پر بھی پٹی کو اٹیچ کر دیں گے کچھی سلائی لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ترپائی کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے دونوں حصوں پر کچھی سلائی لگا دی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے پریس کر کے ترپائی کر لیں گے تو یہاں پر اس طرح میں نے دونوں پینلز بنا کر تیار کر لیے اب میں نے یہاں پر وائٹ کلر کی لیس لی ہے یہ لیس تھوڑی سی چوڑی ہے اس لیے میں اس کو کاٹ کے تھوڑا باریک کر رہی ہوں یہ لیس کا دوسرا حصہ میں کسی اور ڈیزائن میں استعمال کر لوں گی اور اس طرح سے اب ہم پینل کے اوپر لیس کو اٹیچ کریں گے تو جو پینل کی نوک ہے وہاں سے میں نے تھوڑی سی ایکسٹر لیس رکھی ہے باہر کی طرف جو کی ہم بعد میں فکس کریں گے تو اس طرح سے ہم اس کی ایک سائیڈ پر لیس کو اچھے سے اٹیچ کر دیں گے دونوں پینلز پر ہم اسی طرح سے لیس کو اٹیچ کریں گے اور اب ہم اس طرح سے اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور جو ایکسٹر لیس میں نے تھوڑی رکھی تھی اس کے اوپر ہم اس طرح سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے تو اس طرح سلائی لگا کر میں نے یہ پینل اچھے سے ریڈی کر لیا ہے اب جو گول کلی کی کٹنگ ہم نے کر کے رکھی تھی اسے ہمیں گورتی کے فرنٹ پر بنا لینا ہے اور گورتی کے بلکل سینٹر میں اس پینل کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے اوپر سے 2.5 انچ پر نشان لگائیں گے دونوں طرف اس پینل کو ہمیں اوپر سے 2.5 انچ پر ہی رکھ کے سلنا ہے تو اس طرح سے ایک بار ہم اچھے سے سیٹ کر کے اس کے اوپر پین لگا لیں گے اور اس طرح سے اس کو بلکل سینٹر میں سلیں گے اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندر سا V شیپ ہمارا پینل کے بیچ میں بن رہا ہے اب اس کے سائیڈ پر بھی ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے بلکل صفائی سے ہم اس کو اچھے سے سل دیں گے اور اب ہم دھاگا بدل دیں گے گھرتی کے ساتھ میچنگ دھاگا یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہمیں یہاں پر بھی سلنا ہے پین جو میں نے لگائی تھی اسے میں نے نکال دیا ہے اور اس طرح سے گلے کے اوپر میں نے بلکل باریک سلائی لگا دی ہے اب ہم اس کا کچھا ٹانکہ نکال دیں گے اس طرح اور اس کے اوپر میں نے پرلز والے بٹنز لگا لیے ہیں تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبالیں تاکہ آپ کو میرے سبھی ویڈیوز کی ریگلر اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں ساتھ ہی آپ مجھے فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے تو گائز thank you so much for watching بائی بائی